بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں ڈاکٹر عبداللہ فار چیرمنٹ ڈپارٹمنٹ آمیتھی میٹکس غازی یونسٹی ڈیرہ غازی خان آج کا عنوان ہے اپنے بچوں سے محبت اور ان کی تربیت میری لیے ایک سوال ہمیشہ بہت اہم رہا ہے کہ استاد طالب یا طالبہ کی زندگی میں کتنا محصر کردار ادا کر سکتا ہے ہر گزرتے دن کے ساتھ میرا یقین پختہ ہوتا گیا کہ استاد کا کردار سانوی حصیت رکھتا ہے میری عقل کے مطابق کسی بھی فارد کی زندگی میں سب سے اہم کردار اس کے والدائن کا ہوتا ہے اس کے بعد اس کے دوستوں رشتے داروں اور اساتذہ کا کردار ہوتا ہے اور اس کے علاوہ وہ کتابیں جن میں بچہ انٹرسٹ لیتا ہے اس کا بھی بہت کردار ہوتا ہے جس کا وہ اکثر مطالعہ کرتا رہتا ہے والدائن کا فرض ہے کہ اپنے بچوں سے غیر مشروط محبت کریں اور اس کا کھلک اور تواتر کے ساتھ اظہار کریں بچپن سے بچے کو ان کو علا ترین آدات دیں ان کو یہ فیل نہ ہو کہ ان کے والدائن ان کے معاملات میں یا ان کی زندگی میں کتنی اہمیت رکھتے ہیں ان کے اعتماد کو بڑھانے کے لیے ان کی مستقل حوصلہ اظہار کریں ان کو وقت دیں مسبت سوچ دیں اپنی ناکامیوں یا پھر کربار اور ملازمت کی اونچ نیج کا غصہ اپنے بچوں پہ مت نکالیں یہ ذہن میں رکھیں کہ آپ کے رویے آپ کے بچے کی تحیات زندگی کا انحسار اور خوشیوں کا دار و مدار ہے آپ کے رویے آپ کے بچے کی لائف میں کتنا اہم ہیں آپ اس پہ توجہ دیں مادی ضروریات پوری کر دینا کافی نہیں ہوتا بلکہ اس کی تربیت اس کی انفراجات کو سمجھنا اور اس کی توقعات کو پورا نہ ہونے کا اس کی ناکامی کہہ دینا کافی نہیں ہے اس کی رائے کا احترام کریں اس کی مضبوط شخصیت کے لیے اس سے رائے طلب کرتے رہا کریں اس بات کو تسلیم کریں کہ بسا اوقات بچے کی رائے آپ کی رائے سے بہتر ہو سکتی ہے یہ بھی آپ کو ادراک ہونا چاہیے کہ آج کل بچہ مختلف درائے سے سیکھتا ہے اور اس کے سیکھنے کی رفتار بڑوں کے سیکھنے کی رفتار سے کہیں زیادہ ہے لہٰذا اپنے کوئشن کے لا جواب ہونے کے ڈر سے اپنے بچوں کی حوصلہ سکنی نہ کریں والدین ہمیشہ بچوں کے لیے رول مادل ہوتے ہیں بچے اپنے والدین کی لائف کا مشاہدہ کرتے رہتے ہیں اور اسی سے وہ لارن کرتے ہیں اور ان کی جو آدات ہیں وہ بیلڈ ہوتی ہیں تو آپ اپنے لیے اور اپنے بچوں کے لیے کچھ سوچیں تاکہ آپ کا مستقبل اور پھر آپ کے بچوں کا مستقبل ایک اچھے طریقے سے گزرے یہ ایک چھوٹی سی تحریر تھی میرے دوستہ ہیں پروفیسر ڈاکٹر محمد عمران جوید جو اکثر اپنے کالم پر بچوں کو اور پھر ان کے والدین کو موٹیویٹ کرتے رہتی ہیں میں بھی ان کی تعلیمات سے اور ان کی کالم نگاری سے بہت متاثر ہوں میں اس لیے کوشش کرتا ہوں کہ جب ان کا اکنیہ کالم آئے تو ان کو اپنے الفاظ میں بیان کروں اور ان کا یہ کالم اپنے سٹوڈنٹ اور اپنے احباب کا جو سرکل ہے اس تک ضرور پوچھاو اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کا حامی و ناصر ہو اللہ حافظ